اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں خیرے خیرے جسے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں فش فرائی کر رہی ہوں کرسپی سے اس بار تو میرے سسٹر کو بڑی پسند آئے گا امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آئے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا میں نے بہت کم بناتی میرے بڑی سسٹر ہے وہ ہی بناتی ہے تو آج میں نے بنانی ہے آپ ہی گئی ہوئی ہے فیصلہ باد آرش کو لے کے اور میں بناوں گی آج یہ سو سوری اجوائن اور زیرہ اس کو ہم ہلکہ سب مون لیں گے چلے پہ تھوڑا سب مون کر یہ زیرہ ڈال رہے ہیں اب ہم اس میں فیش میں ڈال لیں گے لسہ نظر کا پیسٹ یہ میں نے بنا کر رکھا ہوا تھا بڑا سب یہ ڈال لیں گے ہماری اجوائن اور زیرہ براؤن ہو چکا ہے اس کو ہم لو فلیم پہ رکھیں گے اب ہم ڈالیں گے سویا سوس سویا سوس تھوڑی دو چمچ ٹھال لیں گے یہ سویا سوس ہے ایک ٹی سپون دو ٹی سپون سویا سوس اب ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ سویا سوس سوس چاٹ مسالہ سویا سوس سویا سوس اس سے خشبہ بہت اچھی آئے گی خشبہ ہم ہم ڈالیں گے لیمو دو لیمون کاٹ کریں ہمیں 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 ملتا ہے دولیوووو کٹ کے ملتا ہے مکس ملتا ہے اس کو ہم نے تقریباً پوری رات بھی رکھ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے تو صرف آدھا گھنٹہ رکھی تھی پسندہ آگئی سے سب کو یہ ہلدی اور یہ کٹیوے مرچ جسے دادھڑی بولتے ہیں دادھڑا مرچ وہ ڈالیں گے وان این ہاف اب یہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اسے بھی گو کے رکھا تھا اب یہ ہم ساری ڈالیں گے یہ ڈالیں گے یہ ڈالیں گے ہم اسے مکس کریں گے ہم اسے مکس کریں گے دادھڑا زیرا رجوین میں ہم نے براؤن کیا تھا گراند کرنا ہے اتنا زیادہ نید کرنا ہے یہ بھی دادھڑا جیسے گراندگی مرچ ہوتی ہے اس کا پیسٹ ہم نے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے بیسر نہیں ہے بیسر اپنی مرجیہ زیادہ لینا ہے زیادہ لینا ہے ہماری اتنا اپسانی کہتے ہیں اس لئے میں نے تھوڑا سا لینا تھا ہافی ہوگا یہ ہے دھنیا پیسا ہوا دھنیا ڈالا بیچ میں یہ تھوڑا سا کلر زردہ کلر ہے یہ ڈال ہے اور یہ میچ ہل دی ہمارے لینا ہے